ساتھی ہم ایم پی ورگ تین کی تیاری کر رہے تھے اور جس میں بھی سنسکرٹ کو قبر کر رہے تھے جس میں کپچھا ساتوی کا بارہ وارہ وارہ پارٹ تک پہنچ گئے ہیں اور آج کرمسہ وارہ وارہ پارٹ کو پڑھائیں گے اور کوسس یہ کریں گے کہ جلدی سے جلدی دس بی تک کی جو بھی ویاکرن آپ لوگوں کیس میں پوچھی گئی ہے وہ ویاکرن آپ کو کمپلیٹ کرا دوں اور ایک بار آپ لوگ پوری ویاکرن پڑھ لیں گے تو اسی سے ساری ویاکرن وہاں پر پوچھی جاتی ہے تو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی اور آپ لوگ جو اسی قریب پچاسی ویڈیوز اپلوڈ ہیں وہ آپ لوگ پیڈاگوجی کے دیکھیں جس سے کی اور اچھا آپ کا بھیا سوچ ہو سکے چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر بارہ وارہ پارٹ ہے پرہیلی کا نام سے ہے پرہیلی کا مطلب ہوتا ہے پہیلیاں تو کچھ سنسکرٹ کی پہیلیاں یہاں پر پوچھی گئی ہیں پہیلیوں کا ایک بار دیکھیں شلوک دیئے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا کر لیتے ہیں ہمیں شلوکوں کو جلدی جلدی سے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر انوائے کر کے بھی دے دیا ہے تو اپن انوائے سے ہی ارتھوسکہ نکالتے چلیں گے دیکھیں پادا بھیام ہے کیونکہ پاؤں دو ہوتے ہیں تو یہاں پر دوٹیہ بھکتی کا پریوک کیا ہے میں پیر کے بینا دور جانے والا ہوں اگے اکشر یکتہ ساکشر دیا ہے نا تو اکشر یکتہ کنتو پندیتہ ناسمی نا چا پندیتہ میں کیسا ہوں اکشر یکتہ اکشر سہت ہوتے ہوئے بھی پندیت نہیں ہوں کیا کہہ رہے ہیں آگے اہم مکھین بنا اس پشٹم بادامی اموخم مطلب مکھین بنا اس پھٹ بکتہ مطلب اس پشٹم بادامی تو میں مہ کے بنا بھی اس پشٹ بولتا ہوں یہ انوائے دیا ہے نیچے اوپر سلوک ہے یہاں مام جاناتی سہ پندیتہ یہاں مطلب ہوتا ہے جو مام مطلب مجھے جاناتی مطلب جانتا ہے وہاں پندیتہ سہ پندیتہ تو کیا ہوتا ہے یہ سامنے بنا ہوا ہے پوشٹ کارڈ تو کیسا ہوتا ہے پورا دیکھ لیتے ہیں میں بنا پیر کے دور تک جانے والا ہوں اکچھر سہت ہوتے ہوئے بھی پندیت نہیں ہوں اور بنا مکھ دھیان سے بنا مکھ کے اس پشٹ بولنے والا ہوں جو مجھے جانتا ہے وہ پندیت ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں نا تشیادی ہی نا تشی انتہا تشی مطلب کس کا اس کا تو نا اس کا آدھی ہے اور نا اس کا انتہ ہے مدھے یاہ استی مدھے یاہ استی مدھے یاہ استی مدھے میں کیا کہہ رہے ہیں مدھے میں یا رہتا ہے آگے مم اپی استی تب اپی استی مطلب میرے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی ہے اور کیا ہے یدی جاناتی تد ود یدی آپ اسے جانتے ہیں تو بولو کیا ہوتا ہے یہ تو کیا ہوگا نیتر ہوگا آگے سپتوپی نیترے ننی میلی آمی جلش مدھے نیوش آمی نیتیم سواجی و جا سواجاتی جیوہ مم بھو جنانی ودن تو مانیا ممنا مدھے یم کیا کہہ رہے ہیں پھر سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں سپتوپی نیترے ننی میلی آمی جلش مدھے نیوش آمی نیتیم سواجاتی جیوہ مم بھو جنانی ودن تو مانیا ممنا مدھے یا دیکھیں سپتوپی نیترے ننی میلی آمی سپتوپی مطلب سونے پر بھی نیترے دو نیتر ہوتے ہیں تو دوی بچن ہے نیتر کے لیے ہمیسے دوی بچن آئے گا نیترے تو کیسا سونے کے بعد بھی سونے پر بھی سپتو اپی سونے پر بھی کیا نہیں کرتا ہوں مطلب کیا نہیں کرتا نیتر بند نہیں کرتا ہوں نیمی لی آمی ہے نا تو کرتا ہوں آگے جلش مدھے نیوش آمی نتیم جلش مدھے ایو نیوش آمی اور جل کے بیچ میں ہی رہتا ہوں سواجاتی جیوہ مم بھو جنانی سنتی مطلب اپنی جاتی کے جیوہ مم مطلب میرے بھو جنانی مطلب بھو جن سنتی مطلب ہیں تو میری جاتی کے جیب ہی میرا بھو جن ہے کیا کہہ رہے ہیں مان نہیں ہے بتاؤ میرا نام کیا ہے تو وہ کون ہے مشلی ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں اہم پادین تشتھامی پادین تشتھامی مطلب میں پیر سے کھڑا ہوتا ہوں پاد مطلب ہوتا ہے پیر تو پادین مطلب پیر سے تشتھامی مطلب کھڑا ہوتا ہوں اور کیا کہہ رہے ہیں کنتو لیکن نا بکاہا بگلا نہیں ہوں نا پنگوہو مطلب نا کیسا ہوں پنگوہو لنگڑا ہوں اہم پھلانام داتا اہم مطلب میں پھلانام مطلب فلوں کا داتا مطلب داتا میں کیسا ہوں فلوں کا داتا ہوں کنتو نا کرتی ہی کیسا نہیں ہوں لیکن کرتی نہیں ہوں آگے کیا کہہ رہے ہیں نا یتناہا اور نا پریتن ہوں آگے کیا کہہ رہے ہیں مونین جیبامی مون رہ کر جیتا ہوں کنتو لیکن نا منی ہی لیکن منی نہیں ہوں نا موکہا نا مون ہوں آگے کیا کہہ رہے ہیں سیبیہا اسمی اہم سیبیہا اسمی اہم کیسا ہوں سیبیہ مطلب سیبک اسمی مطلب ہوں اہم مطلب میں میں سیبک ہوں سب کا کنتو نن رپتی ہی لیکن راجہ نہیں ہوں سب کی سیبہ کرتا ہوں سب کو فل واتتا ہوں لیکن سب کو چھایا دیتا ہوں لیکن راجہ نہیں ہوں نا دیوہا نا دیب ہوں اہم کہا میں کون ہوں بتاؤ تو وہ کون ہوگا ورکشہ ہوگا آگے دی ہوئی ہے برکشہ گروہاسی نچ پکشی راجہ ترینیتردھاری نچ سولا پانی توگوستردھاری نچ شدھ یوگی جلم چ ببھن گھٹو نامی گھا کیا کہہ رہے ہیں اہم برکشہ گروہاسی مطلب میں برکش کے اگر بھاگ میں نواز کرتا ہوں کنتو لیکن نا پکشی راجہ میں پکشی راج نہیں ہوں اہم نیتردھاری میں نیتردھاری ہوں میرے نیتر ہیں کنتو نا شولا پانی لیکن میں کیسا تری نیتردھاری لکھا ہے اہم تری نیتردھاری تین نیتروں کو دھارن کرنے والا ہوں لیکن میں شولا پانی نہیں ہوں مطلب کی بھگوان سنکر جی نہیں ہوں اہم توگوستردھاری مطلب توگوستر ہوتے ہیں چھال کے برکش ولکل برکش میں ولکل کے برکش مطلب وستر کو دھارن کرنے والا ہوں تو ولکل وستر دھارن کرنے والا ہوں لیکن نا صدھ یوگی لیکن میں صدھ یوگی نہیں ہوں جلم وبرن کیا کہہ رہے ہیں جلم وبرن کنتو نہ گھٹاہ نہ میگھاہ مطلب دھارن کرنا تو جل کو دھارن کرتا ہوں لیکن نہ گھڑا ہوں اور نہ میگھاہ نہ بادل ہوں ٹھیک کون ہے تو وہ نائل یہ یہاں پر پہلیاں تھیں اور یہ پہلیوں کے شبدارت دیئے ہوئے ہیں ایک بار آپ لوگ پورے شبدارت دیکھ لیں ببرن مطلب دھارن کرتا ہوا یہاں پر کچھ پرشن دیئے ہوئے ہیں پارٹ سے سببندیت ہی ہیں یہاں رکتستانوں کی پورتی پارٹ سے سببندیت ہے اچھت میلن کرنا ہے آپ کو یہاں پر سندھی وچھے تھے سندھی وچھے دپن دیکھ لیتے ہیں تسیادی ہی دیا ہے تو تسیاد پلش آدھی کیا ہوگا یہاں پر تسیے رہے گا تسیے پلش آدھی بلکل آسان ہے تسیانتہ تو تسیے پلش انتہ ہو جائے گا تسیانتہ برکش اور اگرواسی کیا ہوگا برکش پلش اگرواسی ہو جائے گا آگے مما پیستی تو مم اپیستی ہوگا کیا ہوگا اس کا مم اور اپیستی پھر اسی پرکش سے تباپیستی بھی ہے تو تاؤ پلس اپیستی یہ بھی بیسہ ہی رہے گا ٹھیک ہے بن جائے گا بلکل آسان ہے یہاں پر سمان آر تھک سبدوں کا امیل کرنا ہے پادابیہام تو پادابیہام دو ہیں تو چڑنا ابھیام ہو جائے گا بلکل سہم ہی رہنا ہے مطلب ایک جیسے ہی ہیں نیترے نیانے سمان آر تھک ہیں ایک جیسے ارث والے ہیں نرپتی ہی بھوپتی ہی میگھا جلدہا ہوگا یہاں پر وپری تار تھک سبد دیئے ہیں ان کا الٹا آپ کو بتانا ہے آدھی کا کیا ہوگا تو آدھی کا انتہا ہوگا لاشٹ ونڈیا ہوگا ہے آدھی کا آدھی سبد دیا ہے آدھی شبد کا انتہا ہوگا اور ایک ایک سبد آپ لوگ دیکھتے چلیں ملکل ایسے ہی پوچھے گئے تھے برگ دو میں آدھی کا انتہا تشتھامی تو تشتھامی کا کیا ہوگا دوسرا سبد دیا ہوگا تشتھامی کا باچالہ باچال ہوگا کیا نہیں تشتھامی کا باچال نہیں ہوگا موک کا باچال ہوگا تشتھامی کا تو ہوگا گچھامی تشتھامی مطلب رکھنا گچھامی مطلب جانا ٹھیک نمی لنم او نمی لنم ٹھیک ہے موکہ باچالہ تو ایسے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر اداہر نان اگرم انوائی پورتی کرنا ہے یہاں پر یوگتہ وستار میں پہلیوں کو کنٹھستی کرت کرنے کے لئے کہا ہے چلتے ہیں اگلے پارٹ پر چلی اگلا پارٹ ہے سورو منڈل نام سے ہے تریودش پارٹہ تیرہ بار پارٹھ ہے یہاں پر سورو منڈل کے بارے میں بتایا ہے دیکھ لیتے ہیں اگر پارٹھ کو پورا چھوٹا سا ہی پارٹھ ہے اتنا ہی ہے اور اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں پر پورا چلیے کیا کہہ رہے ہیں کی ویم ویم مطلب ہوتا ہے ہم پرتی دنم مطلب پرتی دن سوریم مطلب سوری چندر مطلب چندر دکھترانی مطلب نکھتر چا مطلب اور پرشیامہ مطلب دیکھتے ہیں تو ہم پرتی دن سوری چندرمہ اور نکھتروں کو دیکھتے ہیں چکت اور آلہادت ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر ویم دیا ہے تو یہاں بھابامہ آئے گا برمہانڈسی آکاس گنگایام آکاس پندانام چا سموحہ ورطتے کیا کہہ رہے ہیں برمہانڈ کی آکاس گنگا میں آکاشی پندوں کا سموحہ ویدیمان ہے تیشو آکاس پندیشو تاراگڑاں گرہاں اپگرہاں چا درشیانتے تا کہہ رہے ہیں تیشو مطلب ان میں آکاشی پندوں میں پندوں میں تاراگڑاں گرہ اور اپگرہ دکھائی دیتے ہیں درشیانتے مطلب دکھائی دیتے ہیں یہ سو پرکاش یکتاہ بھبنتی تی تاراہ اتکتھانتے یہ مطلب جو سو پرکاش یکتاہ جو اپنے پرکاشش یکتہ ہیں ہوتے ہیں بھبنتی مطلب ہوتے ہیں تے وے تاراہ اتکتھانتے تارا کہہ جاتے ہیں جو اپنے پرکاشش سے پرکاشش ہوتے ہیں وے تارے کہہ جاتے ہیں تیشو شوریہ پرمکھاہ ان میں سوریہ پرمکھاہ ہے سا سو پرکاشین گرہان اپگرہانچا پرکاشیتی وہ اپنے پرکاس سے گرہوں ایبم اپ گرہوں کو پرکاشت کرتا ہے سوا پرکاش رہیتاہ پندہ گرہہ اتکت چھنتے جو اپنے سویم کے پرکاس سے رہتے ہیں بے پندہ کیا کہلاتے ہیں گرہ کہلاتے ہیں سروے گرہہ سوریم پرکرمنٹی سروے مطلب سبھی سبھی گرہ سورے کی پرکرمہ لگاتے ہیں پرتھوی اپی سوریات سدورے اسٹھتوہ سویم سوادھرم ہوراشو بھرمنٹی 365.25 دیوشیشو سوریم پرکرمنٹی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پرتھوی ہے پرتھوی اپی سوریات سدورے پرتھوی بھی سوریات مطلب سوریشے سدورے مطلب بہت دور اسٹھتوہ مطلب اسٹھت ہو کر سویم سوادھرم سویم اپنی دھوری پر کیسے 23.56 گھنٹوں میں ایک چکر لگاتی ہے ہوراہ بھرمنٹی تو اتنے ہوراسو مطلب گھنٹوں میں چکر لگاتی ہے اور 365.25 دیوشیشو دنوں میں سوریم پرکرمنٹی اور پورے شورے کا چکر لگاتی ہے پوری پرکرمہ لگاتی ہے مطلب پرتھوی کے ساتھ ہی انگرہ بھی سوری کے پرکاششے ہی پرکاشت ہوتے ہیں شوریہ کینڈرستانے تشتھتی جو شوریہ ہے وہ کینڈرستان میں بیٹھتا ہے ایسے سارے گرہ چکر لگاتے ہیں شوریہ پوریتہ کرمیڑ بودھا شکرہ پرتھبی منگلہ ورہسپتی شنی یورینس نیپچون ارون ورون جسے بولیں گے پلیٹو جو کی جسے پلیٹو پر چننے لگا ہویا ہے تو اپنے کو دکتر کے بول آردھ سے مطلب ہے تو کیا کہہ رہے ہیں سوریہ کے چاروں طرف کرمسہ بودھ شکر پرتھبی منگل سنی گرو گرو سنی ارون ورون اور یم یہ نو گرہ گھومتے ہیں اپگرہ گرہ پریتہ بھرمانتی اپگرہ مطلب جو اپگرہ ہوتے ہیں وہ گرہوں کے چاروں اور گھومتے ہیں پریتہ مطلب چاروں اور گھومتے ہیں پرتیکہ گرہ اپگرہ سنتی پرتیک کا اپگرہ ہوتا ہے پرتیک گرہ کا اپگرہ ہوتا ہے چندرہ پرتھبی اپگرہ جو چندرہ ہے وہ پرتھبی کا اپگرہ ہے چندرہ پرتبی پریتہ بھرمانکالہ ستائیس پوائنٹ تھری ٹو دیوشاہ کیا کہہ رہے ہیں کی چندرہ کا پرتبی چندرہ مطلب چندرہ اور چندرہ بھی اپگرہ ہے تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چندرہ پرتبی کے چاروں طرف ایک چکر تو ستائیس دن میں لگا لیتا ہے ستائیس پوائنٹ تھری ٹو ڈیز اتنے میں لگا لیتا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں پرتی دنم چندرش آکار بھیدہ درشتے پرتی دن چندرمہ کا آکار بھید دکھائی دیتا ہے پورنیمہ یا چندرہ پورنیمہ کی راتری میں چندرش درشن بھوٹی چندرمہ کا درشن ہوتا ہے اور اماوشیہ کی راتری میں چندرمہ کا درشن نہیں ہوتا ہے سوریہ سمنڈلے ایو ایتیشام سرویشام گرہانام اپگرہانام چا اسٹھی اسٹھی کیا کہہ رہے ہیں سوریہ سمنڈلے شورے کے منڈل میں کیا کہہ رہے ہیں سورش منڈلے سورے کے منڈل میں ایتیشام مطلب کی اس پرکار کے ان سبھی گرہانام اور اپگرہانام چا گرہوں اور اپگرہوں کی اسٹھیتی ہے اس پرکار کی ہے مطلب اسے ہی شور منڈل کہا جاتا ہے یہی شور منڈل ہے ایتان اتیرچ آکاس گنگا یام ایدرشان مطلب اس پرکار انہیں چھوڑ کر کے آکاس گنگا میں اس پرکار کے تارا گڑا نام تارا گڑوں کے انے کے سمو ہا ہور تنتے انے سمو ہیں اور بھی برمہ برمہ مطلب 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 جو بھی وہاں پر پوچھا جائے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہاں سے گدی پتی پوچھا جاتا ہے تو فرطو بہت بڑیا رہنے والا ہے تو آپ لوگ اسی پرکار سے اس چینل سے جڑے رہے ہیں اور اپنے مطلب کو یہ ویڈیو جرور شیئر کریں بہت بہت دہنواد